نمشکار جیہند رام رام میں سندیب سیواج سواگت کرتا ہوں آپ سبھی پیارے بچوں کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل جکے بھائی سندیب سیواج پر امید کرتا ہوں آپ اور آپ کا پریوار اگدم سوست ہوں گے تندرست ہوں گے جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں آج 21 زون ہے اور 21 زون اتری گولارد کا سب سے بڑا دن ہوتا ہے ساتھ کی ساتھ 21 زون کا جو دن ہے وہ انٹرنیشنل یوگا ڈے انتراشتی یوگ دیوز کے روپ میں منایا جاتا ہے تو سب سے پہلے میرے ہریانہ کے سبھی پیارے بچوں کو انتراشتی یوگ دیوز کی بہت بہت سوب کام نائے میرے بچوں ہریانہ یوگ پریشت کے ادھیکس جیہ دیپ آریا نے انتراشتی یوگ دیوز یعنی 21 زون کے دن ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم ہریانہ کے اندر یوگ کو پرموٹ کرنے کے لیے یوگ کو بڑاوا دینے کے لیے بڑے اس طرح پر برتیاں کرنے جا رہے ہیں جب سے بچوں نے یہ سٹیٹمنٹ نیوز پیپر میں پڑی ہے اس سمیہ سے ہی بچوں نے میرے پاس میسیج کرنے سٹارٹ کر دی ہے کہ سر جو یہ برتی آئیں گی ان میں ہمیں کس کس چیز کی ریکوائرمنٹ ہوگی کون سے ڈپلومے کی ضرورت ہوگی یہ ڈپلومہ ہم کہاں سے کریں سر ڈپلومے تو بہت سارے کروا رہے ہیں لیکن ہریانہ سرکار میں کون سا ڈپلومہ چلے گا یہ آپ کلیر کیجئے گا تو بہت سارے میسیجز آئے تھے میرے بچوں تو ایک ویڈیو کے مادیم سے میں آپ لوگوں کو ان برتیوں کی پوری کی پوری ڈیٹیل دینے والا ہوں تو دیکھے گا آج جو سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ہریانہ میں پچسیس ہزار پراتھمک یوگ پرشکشک برتی کیے جائیں گے میرے بچوں اور یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ جو بیان دیا ہے یہ ہریانہ یوگ پریشت کے عدیقس جیدیپ آریے نے دیا ہے میرے بچوں جو بچے یوگا کا ڈپلومہ کریں گے ان کو آگے آنے والی برتیوں کے اندر یا کسی انورسٹی کے اندر یا کسی کولیج کے اندر آپ ایڈمیسن لیں گے تو جیسے انسیسی انسیس کی طرز پر ایکسٹرا میرے بچوں انک ملتے ہیں ایڈمیسن لینے کے لیے تو یوگا کے ڈپلومہ یوگا جو ڈپلومہ کرے گا اس بچے کو بھی انسیسی انسیس کی طرز پر اترکت انکوں کا لاب بھی دیا جائے گا تو بچوں یہ جیدی پاری نے بولا ہے تو اس کا مطلب یہ ڈپلومہ آپ لوگوں کے لیے بہت بینیفیشیل رہے گا میرے بچوں ساتھ کی ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ کون سا ڈپلومہ آپ لوگوں کو کرنا پڑے گا بچوں ہریانہ یوگ آئیوگ آپ سے سی سرٹیفکیٹ مانگے گا کون سا سرٹیفکیٹ سی تو آپ لوگوں کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو یوگا میں کون سا ڈپلومہ کرنا ہے لیول تھری ڈپلومہ کرنا ہے میرے بچوں لیول تھری ڈپلومہ آپ کو ان برتیوں کے لیے یا آگے کولیج کے اندر یا یونیورسٹی کے اندر آپ ایڈمیسن لوگے تو اس میں آپ کو اس ڈپلومے کے اوپر اکسٹرہ انک جو ہے اتریت انک جو ہے اس کا لاب دیا جائے گا تو یہ آپ لوگوں نے نیوز پڑھ لی ہوگی پھر بھی یہ جو نیوز ہے میرے بچوں میں نے میرے ٹیلیگرام چینل کے اوپر ڈال رکھی ہے اس ٹیلیگرام چینل کے اوپر جا کے آپ اس کو اچھے سے پڑھ سکتے ہیں جکے بھائی سندیب سیواج کر کے ٹیلیگرام چینل آپ کو ملے گا تو اس چینل سے جڑ کے آپ ساری کی ساری جانکار یہاں سے لے سکتے ہیں اب یہ لیول تھری ڈپلومہ ہے یہ ہم کہاں سے کریں بچوں کے لیے ایک دویدہ یہ ہے کہ یہ سر ڈپلومہ جو ہے نا یہ کہاں سے کریں تو بہت سارے بچوں تو ہی سوچتے ہیں کہ ڈپلومہ بنوا لیں گے میرے بچوں بنوایا ہوئے ڈپلومے کام نہیں آتے ہیں آپ کو پڑھنا پڑے گا آپ کو یوگ کی نولیج آپ کے پاس ہونی چاہیے آپ کو یوگا کے بارے میں اچھے سے جانکاری لینی پڑے گی تب جا کے تو آپ کیا بن سکتے ہیں یوگا ٹرینر بن سکتے ہیں تو آپ اچھی جگہ سے یہ ڈپلومہ کریں اور اچھی جگہ کا مطلب ہے سب سے وشوسنی یہ جگہ کون سی ہو سکتی ہیں ڈپلومہ کی جو ہریانہ سرکار کی سرکاری انیورسٹی ہو تو ہریانہ سرکار کی سرکاری انیورسٹی ہے جو بھارت کی پہلی سکل ڈیولپمنٹ انیورسٹی ہے جس کا نام آپ لوگوں نے خوب پڑا ہوگا وشو کرما سکل ڈیولپمنٹ انیورسٹی جو پلول جلے کے دودولہ گاؤں کے اندر میرے بچوں سٹیبلیس کی گئی ہریانہ سرکار کے دوارہ مانیتہ پرابت وہ سرکاری انیورسٹی ہے اور اسی انیورسٹی سے میں آپ لوگوں کو سلا دوں گا کہ آپ کو یہ ڈپلومہ کرنا چاہیے دیکھے گا یہ ڈپلومے کا سیمپل میں آپ کو بتا دیتا ہوں کافی بچوں کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہ انیورسٹی ڈپلومہ کرواتی ہے یا نہیں کرواتی ہے تو یہ انیورسٹی ڈپلومہ کرواتی ہے اس کے ایڈمیسن چلے ہوئے ہیں آپ ایڈمیسن لے سکتے ہیں کوئی بھی جانکاری آپ کو چاہیے تو آپ اس دیئے گئے نمبر پر ایڈمیسن سے جڑی ہوئی آپ کو ایڈمیسن لینا ہے تو ایک وشوشنی انورسٹی کے ساتھ میرے بچوں میں جڑا ہوا ہوں سکل ڈیولپمنٹ انورسٹی اور بہت ہی بہترین انورسٹی ہے کیونکہ یہ انڈیا کی پہلی سکل ڈیولپمنٹ انورسٹی ہے جو ہریانہ کے پلول کے دودولہ گاؤں کے اندر ہے تو اس پرکار کا آپ کا یہ ڈیپلومہ ہوگا یہ ڈیپلومہ لیول 4 کا ہے لیکن آپ کو لیول 3 ڈیپلومہ کرنا ہے اور میرے بچوں ڈیپلومے کے لیول ہوتے ہیں جیسے لیول 1, لیول 2, لیول 3, لیول 4, لیول 5, لیول 6, لیول 7, لیول 8, لیول 9, لیول 10 ٹھیک ہے تو اس پرکار سے لیول بہت سارے بچے بولتے ہیں کہ سر کتنے مہینے کا ہوگا کتنے سال کا ہوگا سر 1 یئر ہے 2 یئر ہے تو آپ کو دھیان رکھنا ہے یہاں پر 1 یئر, 2 یئر کا مطلب نہیں ہے یہاں لیول 1, لیول 2, لیول 3, لیول 4 ہے اور جیسے نیوز پیپر کے اندر بھی یہاں پر جو دیا گیا ہے وہ میرے بچوں کیا دیا گیا ہے لیول 3 سرٹیفکیٹ یعنی کی سی سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے یہاں پر کوئی ایسے نہیں لکھا گیا ہے کہ 6 مہینے والا چلے گا 1 سال والا چلے گا 2 سال والا چلے گا تو لیول کے اکورڈنگ آپ کو یوگا کا ڈپلومہ کرنا ہوتا ہے تو لیول کے اکورڈنگ آپ یوگا کا ڈپلومہ کریں گے تو یہ آپ کا لیول 3 ڈپلومہ ہوگا اور یہ جو سیمپل آپ کو سکل ڈیولپمنٹ انیورسٹی کا دکھائی دے رہا ہے وہ لیول 4 کا ڈپلومہ ہے تو آپ بے جزک اس وشوشنی انیورسٹی سے ڈپلومہ کر سکتے ہیں اور یہ ڈپلومہ آپ کے کام آئے گا لائف ٹائم کام آئے گا کوئی مشکل نہیں ہے دسویں پاس آپ لوگ ہونے چاہیے اور دسویں پاس جتنے بھی بچے ہیں وہ میرے بچوں اس ڈپلومہ کو ضرور کر لیجئے گا میں آپ لوگوں کو یہ صلاح دیتا ہوں کیونکہ آپ کے یہ بہت کام آئے گا آپ کے جو چھوٹے بھائی بہن ہیں جو پلس ون پلس ٹو میں ہیں ان کو آپ ضرور کروائے گا کیونکہ آگے کولیج کے اندر انیورسٹی کے اندر آپ کو ان ڈپلومہ کے آدھار پر ایکسٹرا انکوں کا بھی کیا ملے گا لاب ملے گا اور کوئی بھی جانکاری آپ کو چاہیے ہے اس ڈپلومہ سے ریلیٹڈ وہ 9812307176 کے اوپر کولیا میسیج کر کے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میرے بچوں بلکل ایک وشوسنی جگہ سے آپ کا ڈپلومہ ہوگا کوئی فیک نہیں ہوگا 0% آپ کا ڈاؤٹ رہے گا کیونکہ خود یونیورسٹی میں آپ لوگوں کو ویجٹ کروایا جائے گا اور آپ کی آن لائن کلاسز لگیں گی یوگا کی ٹریننگ آپ کو دی جائے گی اور کم پھی اس میں بہت اچھا ڈپلومہ ہریانہ کی یہ سرکاری انورسٹی کروا رہی ہے تو اس ڈپلومہ کو میں بولوں گا کہ ہر بچے کو کر لینا چاہیے جو دسویں پاس ہے تو آگے برتیاں آئیں گی کونٹریکٹ بیس پہ بھی آئیں گی اور میرے بچوں پرماننٹ بیس پہ بھی آئیں گی اور یہ ہریانہ یوگ پریشت کے ادھیکس جیدی پاریا کی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم اتنے بڑے سطر پر یوگ پرشکشکوں کی کیا کریں گے برتی کریں گے جب یہ ویکنسی نکلے گی تب ہڑ بڑا ہٹ میں آپ زیادہ پیسے بھی لگاؤ گے اور آپ پھر میرے بچوں گلت طریقے سے ڈپلومے بنوانا سٹارٹ کر دو گے اور اس کے بعد پھر فائنل لسٹ میں آپ باہر ہوں گے اور باہر ہونے کے بعد آپ کو بہت بڑا کیا لگے گا پھر دوکھا بھی لگے گا تو ابھی ٹائم ہے اور ٹائم رہتے آپ کو یہ ڈپلومے اچھے طریقے سے کر لینے چاہیے ایک وشوسنی جگہ سے اور ہریانہ سرکار کی سرکاری یونیورسٹی کے علاوہ کوئی اور وشوسنی جگہ ہو نہیں سکتی ہے یہ آپ کی پلول کی یونیورسٹی ہے اس کے علاوہ بہت سارے بچے فائرمین کا پوچھتے رہتے ہیں تو بچوں HSSC نے جو ویلیڈ انسٹیٹیوٹ کی لسٹ جاری کی تھی بلکل اوریجنل ڈپلومہ کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی میرے سے سمپرک کر سکتا ہے تو آپ کو بہت اچھے طریقے سے میں گائیڈ کروں گا تاکہ آگے آنے والی ویکنسی میں آپ کو کسی بھی پریسانی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو آج کے لئے اتنا سا ہی دوبارہ انتراشتیو یوگ دیوز کے آپ کو بہت بہت سب کامنا ہے اس کے علاوہ آپ کا کوئی اور کوششن ہے کوئی آپ کا اور ڈاؤٹ ہے تو آپ اس دیئے گئے نمبر کے اوپر کولیا ویٹس اپ کر سکتے ہیں چلے گا تھانک یو بائی بائی